آج ہم بنائیں گے سوجی کا حلوہ وہ بھی انسٹنٹ اور صرف ون پاٹ میں بہت ہی آسانی سے بہت ہی شاندار آپ یہ حلوہ بنا کر تیار کر سکتے ہیں سمپلی بس آپ میرے سٹیپس فالو کریں بہترین آپ کا حلوہ بن کر تیار ہوگا تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں انسٹنٹ ون پاٹ سوجی کا حلوہ السلام علیکم انسٹنٹ ون پاٹ حلوہ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم ایک پین لے لیں گے جس میں ہمیں حلوہ بنانا ہے اب یہ آدھا کپ لے لیں گے دیسے گھی اس میں سے ابھی ایک ٹیبل سپون کے قریب گھی ہم پین میں ڈال دیں گے اب اس میں کچھ ڈرائی فروٹس ڈال دیں گے 20 سے 25 کشمش ہیں تو یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور دس بارہ بادام ہیں ان کو میں چاپ کر کے ڈال رہی ہوں دس بارہ ہی اس میں کاجو ڈال دیں گے ڈرائی فروٹس کی کوئنٹیٹی اپنے اکورڈنگ آپ رکھ سکتے ہیں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈرائی فروٹس اس کے بھی کر سکتے ہیں لیکن ڈرائی فروٹس ڈالنے سے حلوے کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے اب ہلکا سا ہم فرائے کر لیں گے ڈرائی فروٹس کو بہت زیادہ اس کا کلر نہیں بدلیں گے سمپلی ہلکا سا فرائے کریں گے بس ایک سے ڈیرم نٹ کے لیے اور ان کو نکال لیں گے بہت ایک کوئکی حلوہ بنتا ہے اور صرف ایک پوٹ میں بنتا ہے اس کی خاصیتی ہے اور بہت ٹیسٹ بنتا ہے آپ ایک بار بنائی گا آپ کو بہت پسند آئے گا اب پین میں ہم باقی کا بچہ سارا گھی ڈال دیں گے اور ایک کپ ڈالیں گے اس میں سوڈی یہ باریک والی سوڈی ہے تقریباً دو سو گرام اب ہمیں ایک سوڈی کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے میڈیوم فلیم پر لگتا چلاتے ہمیں سوڈی کو بھوننا ہے تقریباً سا سے آٹھ منٹ لگیں گے ایک دم اچھے سے ہماری سوڈی کو بھوننے میں سوڈی کو یہاں پر اچھی طرح سے بھوننا بہت ضروری ہے اگر ٹھیک سے ہماری سوڈی نہیں بھونی ہوگی تو پھر ہمارا جو حلوہ ہے نا وہ بلکل اچھا نہیں بنے گا حلوے میں ایک چپ چپاہٹ سے آ جاتی ہے جب ہم سوڈی کو اچھی طرح نہیں بھونتے ہیں تو کسی بھی حلوے کو بنانے کا چاہے وہ سوڈی کا ہو یا آٹے کا ہو جو مول منتر ہے وہ یہی ہے کہ آپ سوڈی کو بہت اچھی طرح سے بھونیں جب سوڈی اچھی طرح سے بھون چکی ہوتی ہے تو یہ گھی کو چھوڑنے لگتی ہے اور بہت اچھے اس کی خوشبو آنے لگتی ہے پورا گھری آپ کا مہک جائے گا اس کی خوشبو سے اس پوائنٹ پر گیس کی فلم کو بلکل لو کر دیجے گا اور اب ہم ڈالیں گے اس میں پانی تو پانی ہمیں سوڈی کا تین گناہ زیادہ لینا ہے میں نے ایک کپ سوڈی لی تھی اسی کپ سے ناپ کر ہم تین کپ اس میں پانی ڈالیں گے لیکن ایک ساتھ پانی ڈالیے گا کپ میں ایک ایک کر کے مد ڈالیے گا تو کسی بڑے ویسل میں آپ تین کپ پانی ایک ساتھ رکھ لیجے گا اور ایک ساتھ وہ پورا پانی اس میں ڈالیے گا اگر آپ ایک ایک کپ کر کے اس میں ڈالیں گے تو اس میں گانٹھے بن سکتی ہیں تو پانی میں نے ایک ساتھ اس میں ڈال دیا ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں شکر تو اسی کپ سے ناپ کر ہم اس میں شکر ڈالیں گے تقریباً ڈیڑھ کپ اس میں شکر ڈالیں گے ایک کپ اور آدھا کپ ویٹ میں میچر کریں گے تو یہ تین سو گرام شکر ہے اسی پوائنٹ پر ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے ڈرائی فروڈ سرائی کیے تھے اور یہ دس بارہ دھاگے سیفرون کے ہیں جس کو میں نے تھوڑے سے دودھ میں گھول کر رکھ لیا تھا آپ چاہیں تو پانی میں گھول کر بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے ادھا ہمیں اب گیس کی فلیم کو ہائی کر دینا ہے اور اس کو پکا لینا ہے اب ہمیں اس کو ہائی فلیم پر جب تک پکانا ہے جب تک ہمارے ہلوے کی ایک بڑیا سی پرفیکٹ سی کنسسٹنسی نہیں آ جاتی ہے اور ہاں اسی پوائنٹ پر ہمیں اس میں آدھا ٹی سپون چھوٹی لائچی کا پاورڈر اور ایک ٹی سپون روز وارٹر یا پھر کیوڑا وارٹر اس میں ڈال دینا ہے روز وارٹر یا پھر کیوڑا وارٹر اپشنل ہے اس لیکن اس سے خوشبو اچھی آ جاتی ہے ہلوے کی اب ہمیں ہلوے کو پکا لینا ہے جب تک پکا لیں گے جب تک اس کی ایک پرفیکٹ کنسسٹنسی نہیں آ جاتی ہے تو میڈیم فلیم پر لگتار چلاتے ہوئے اس کو پکائیں گے جیسے جیسے ہلوہ پکتا جائے گا یہ گھڑا ہوتا جائے گا اور کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے ہلوہ پین کو چھوڑنے لگے گا جب اس طرح کی کنسسٹنسی آ جائے گی ہمارے ہلوے کی یہ ایک جگہ اکھٹا ہونے لگے گا تب ہم اس میں دو سے تین ٹیبل سپون دیسی گھی اوپر سے اور ڈال دیں گے اس سے کیا ہوتا ہے ٹیسٹ بھی بہت بڑھ جاتا ہے ہلوے کا اور ہلوے میں شائن بھی آتی ہے اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ون پوٹ انسٹنٹ سوجی کا ہلوہ بن کر تیار ہے یہ بہت ہی زبردست ہلوہ بن کر تیار ہوتا ہے اب جب ہی بھی آپ کے گھر والے ہلوہ کھانے کی یا کچھ میٹھا کھانے کی ڈیمانڈ کریں تو بس جھٹ پٹ سے کچھن میں جائیں اور یہ شاندار سا ہلوہ بنا لیں بہت شاندار بہت ہی ٹیسٹی ہلوہ بن کر تیار ہوتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ہلوہ پسند آیا ہوگا ٹرائی کیجے گا اور مجھ کو اپنی فیڈبیکس ضرور دیجے گا آپ کا ہلوہ کیسا بنا سرف کرتے ٹائم سرونگ بول میں تھوڑا سا دیسی گھی اوپر سے ڈالے گا اور ڈرائی فروٹ سے اس کو گانش کر لیجے گا بہت مزے گا آپ کا ہلوہ بن کر تیار ہوگا ریسپی پسند آئیے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مذبولیے گا اور پلیز میرے فیس بک پیش کو بھی فروٹ کا لیجے گا لنک ڈسکرپشن باکس میں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ